موسیقی ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئے کے چاہنے والے عمران خان کے سپورٹر موجود ہیں اب وہاں پہ جو ہے اس وقت کچھ ویڈیوز ایسی سرکولیٹ ہو رہی ہیں جہاں پہ جنرل باجبہ صاحب کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے جنرل باجبہ صاحب کو غدار کہا جا رہا ہے بقاعدہ طور پر اور یہ نعرے پی ٹی آئے کے سپورٹرز عمران خان کے چاہنے والے لگا رہے ہیں میرے پاس وہ کلپ بھی موجود ہے وہ کلپ بھی دکھاؤں گا آپ کو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ نعرے کیوں لگایا جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر ناہل ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے جنرل باجبہ ہے اور پورے کا پورا جو ملبہ ہے وہ جنرل باجبہ پر ڈالا جا رہا ہے کیا یہ صحیح ہے ایسا کرنا یا غلط ہے کیا پاک فوج کو اس میں شامل کرنا ٹھیک ہے یا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ان تمام باتوں کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے لیکن سب سے پہلے یہ مختصر سا کلپ ہے آپ یہ کلپ دیکھئے اس کے بعد میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا باجبہ صاحب کے خلاف نعرے لگے ہیں جنرل باجبہ صاحب جو کہ فوج کے آرمی چیف ہے اس فوج کی قیادت ان کے پاس ہے اور جو کہ کچھ عصے کے بعد جو ہے وہ اپنی جاپ سے ریٹائر ہونے والے ہیں نئے آرمی چیف آ جائیں گے ان کو آپ غدار کہہ رہے ہیں آپ اگر اپنے آرمی چیف کو غدار کہہ رہے ہیں تو مجھے بتائیں پیچھے رہے کہہ جاتا ہے ہم اپنے دشمن کو کتنا بڑا لیورج دے رہے ہیں ہم اپنے دشمن کو ایک ایسی چیز جو کہ پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آرمی چیف غدار ہے آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کتنا سنگین نکلتا ہے آزم سباتی صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ تقریباً اس سے ملتا جلتا ٹویٹ تھا ان پر سائبر کرائم کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے یہی بات جو ہے وہ اگر کوئی اور کرے گا تو دیفنیٹلی اس کے خلاف بھی اور یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے انٹرسٹنگ بات ناظرین یہاں پہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں یا کوئی اور یہ بات کر رہے ہیں نہیں پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اگر آرمی چیف چیف جسٹس اور پاکستان یا دیگر اداروں کے سربراہان کے خلاف بغیر ثبوت کے ایسا کوئی الزام لگاتے ہیں حرزہ سرائی کہتے ہیں ان کی آپ تحقیر کرتے ہیں تو جنابے والا آپ ریسپونسبل ہوں گے آپ کے خلاف قانونی کاروائی بھی ہوگی آپ کے خلاف تعدیبی کاروائی بھی ہوگی اب سمجھ آگئے آپ کو جنرل باجبا کو انہوں نے اب ان کی ویڈیوز میں ان کی شکلیں بھی سامنے آ چکی ہیں اور ایم شور کہ ان کو ایڈنٹیفائی کیا جائے گا اور ادارے ان کے خلاف کاروائی کریں گے جن کے شکلیں سامنے آئی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر کو بڑے لیول پہ یہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف جو سادش ہوئی ہے اس میں آرمی ملوث ہے اس میں آرمی چیف ملوث ہے عمران خان صاحب نے متعدد موقعوں پہ یہ کہا تھا کہ وہ اور آرمی ایک پیچ پر ہیں جنرل باجبا کے ساتھ ان کے انتہائی اچھے تعلقات ہیں تو پھر جنرل باجبا ایسا کیوں کریں گے اور موجودہ آرمی چیف کے جانب سے پورے ادارے نے جس طرح سے عمران خان کی حمایت کی ہے ابھی تک وہ مثالی ہے اس کی مثال کوئی نہیں ملتی اتنی اچھی ہمانگی کسی بھی آرمی چیف کی کسی پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں رہی جتنی جنرل باجبا کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ رہی ہے تو کیا یہ کہنا درست ہے یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے میں آپ کو خبر اور خوشی کی خبر یہ دے دوں پاکستان فیٹف کی گری لس سے باہر آ چکا ہوا ہے یہ میں آپ کو جاتے جاتے خبر دے رہا ہوں ویڈیو کسی اور حوالے سے تھی ویڈیو میں نے یہ بنا دی پاکستان فیٹف کی گری لس سے باہر آ چکا ہوا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے پاکستان پر جب تجارتی پابندیاں لگائی گئی تھی وہ پابندیاں ہٹ جائیں گی اگین یہ تو موجودہ حکومت کے دور میں ہی ایسا ہوا ہے عمران خان کے دور میں خوشی حروع ہو گئی تھی لیکن موجودہ گورنمنٹ کے دور میں ایسا جو ہوا ہے کہ فیٹف کی پاکستان فنانشل پوسیجر میں ایسا پسفک گروپ کے ساتھ کام کرے گا اور پاکستان کو فیٹف کی گری لس سے باقاعدہ طور پر اب نکال دیا گیا ہم دوہزار اٹھارہ کے میں اس لسٹ میں آئے تھے لیکن اب الحمدللہ ہم اس سے نکل چکے ہیں اچھی خبر ہے مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں پیچ کو فالو کریں مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ نکھے بار اس سے ایک چیز آپ سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو ہمارے آئین ہمیں حقوق دیتا ہے جو جھبوریت ہے وہ دفن ہو چکی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا اس لیے میں دو تیم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج سب سے پہلے پاکستان کی جو قوم ہے وہ مجھے پچاس سال سے جانتی ہے میں پبلک میں پچاس سال سے ہوں کبھی میں نے نہ پاکستان کے آئین کے خلاف کیا ہوں نہ میں نے کبھی پاکستان کا کانون توڑا ہے اور میری ہمیشہ جب سے سیاست میں آیا میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ میں جو بھی اپنی جد و جہد کروں وہ پرامن کروں آئین جو مجھے حق دیتا ہے پورامن تجاج کا اس کے بیچ میں ریکٹ کرو آج یہ جو کیا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ میں نے کوئی کانون توڑا ہے یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹے گا اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ کرپٹ چوروں کا ٹولہ امپورٹڈ حکومت جو ہمارے پر مسلط کی گئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قبول کر رہا ہوں میں آج آپ سب سے اپنی کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے اپنی حقیقی ازادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا کبھی بھی کسی قوم کو پلیٹ میں ازادی نہیں پکڑائی جاتی ازادی کے لیے جدوجہد کرنے پڑتی ہے جہاد کرنے پڑتی ہے محنت کرنے پڑتی ہے اور وہی قوم پھر اس کو اللہ توفہ دیتا ہے آزادی کے یہ وقت آگیا ہے کہ آپ سب اپنے حقوق کے لیے نکلیں میری جو ساری مشن ہے جو میری زندگی کی جدوجہد ہے وہ آج اللہ اور اس کے رسول کے بعد میری قوم پاکستانی قوم آپ کے ہاتھ پہ ہے گھر بیٹھنے کا وقت چلا گیا ہے میں آج آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو نکلنا پڑے گا آپ کو جدوجہد کرنے پڑے گا آپ کو یہ جو فیشست نظام ہے جو یہ خوف تاری کر رہے ہیں یہ خوف کے بدھ کو توڑنا پڑے گا اور انشاءاللہ تب ہی ہمارا اللہ اس مل کو حقیقی ازادی دے گا پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی